مارننگ پرائی میں بڑی خبر دلی ہائی کورٹ سے یاجکہ خارج ہونے کے بعد اب اروند کیجریوال سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے عام آدمی پارٹی کے سوٹروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اروند کیجریوال کی طرف سے آج ہی سپریم کورٹ میں یاجکہ دائر کی جائے گی عام آدمی پارٹی دلی ہائی کورٹ کے فیصلے سے سہمت نہیں ہے اور اسی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے آج سپریم کورٹ میں اروند کیجریوال کی طرف سے یاجکہ دائر کی جائے گی صبح ہی منشننگ کر کے جل سنوائی کی مانگ کی جائے گی اروند کیجریوال کی طرف سے ہائی کورٹ سے جھٹکہ لگا ہے اروند کیجریوال کو اور اب اروند کیجریوال جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑکڑ آیا ہے اور جو دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے کہنا کہیں سہمت نہیں ہے عام آدمی پارٹی اور اب وہ جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے اسے ایک طرح سے چیلنج کرنے کے لیے آج صبح ہی منشننگ کی ایک طرح سے اپیل بھی کی گئی ہے سپریم کورٹ میں یاجکہ دائر کرنے والی ہے عام آدمی پارٹی تو ایک جھٹکہ لگا ہے ہائی کورٹ سے اور اب اس کے بعد سپریم کورٹ کا رخ کرا ہے اروند کیجریوال کی اور آئیے سیدھر اکرتے میرے سیعیوگی جعوید منصوری کا جو کہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر ہیں اب ری آف ہوب جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہی ہے اروند کیجریوال کو جعوید تو لہٰذا اب بات صبح ہی منشننگ کرنے کی اپیل کی گئی ہے بلکل جو عام آدمی پارٹی کے سوتروں سے خور آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آج صبح ہی منشننگ کی جائے گی اور کل ہی جب ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملی تھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ آج اروند کیجریوال سپریم کورٹ کا رخص کر سکتے ہیں تو اب سب سے بڑے امید اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ سے ہی ہے کیونکہ کل ہائی کورٹ نے اروند کیجریوال کی گرفتاری کو وید ٹھہرایا تھا اور ان کو راحت نہیں ملی تھی گرفتاری اور ریمانڈ سے کل کئی باتیں کورٹ کی طرف سے اس پورے معاملے میں کہیں لیکن سب سے بڑی بات جو امید آم آدمی پارٹی ہائی کورٹ کی طرف سے لگا رہی تھی وہ یہ کہ اگر راحت ملتی ہے نہیں لیکن کل راحت ان کو نہیں مل پائے اور اب آم آدمی پارٹی سپریم کورٹ کا رخ کرے گی اور جن سنوائی کی مانگ کرے گی بلکل میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس اس پیچ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے منگلوار کو دلی ہائی کورٹ نے اروند کیجریوال کی آجکہ کو خارج کر دیا تھا اور ان کی گرفتاری کو وید بتلا دیا تھا سنوائی کے دوران دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے لیے انپوسمنٹ داریکٹویٹ نے سبھی جو نیم ہیں ان کا پالن کیا ہے اس دران کورٹ نے گرفتاری کی ٹائم پر سوال اٹھانے کو بھی غلط ٹھیرا دیا اور کہا تھا کہ کورٹ راجنیتی کا اکھاڑا نہیں ہے اور جج خانون کے مطابق یعنی لوگ کے مطابق ہی کام کرتے ہیں یہ کہہ دیا گیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے وہ فیصلہ جج نے بہت محنت کے بعد سارا ایوڈنس دیکھنے کے بعد کیس فائل دیکھنے کے بعد ساری جاج کرنے کے بعد ججمنٹ دیا ہے اور نیائی کیا ہے اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایوڈنس ملا ہے اور ایوڈنس جو ہے منی لانڈرنگ اور منی ٹریل پورا ملا ہے یہ ساری ذکر جو ہے یہ سارا ذکر جو ہے ججمنٹ میں ہے ابھی میں نے ججمنٹ پڑھا نہیں ہے ججمنٹ میرے بھی ہاتھ میں آئے گا جاوید منصوری ہمارے ساتھ ہے یعنی ایڈی نے سبھی نیاموں کا پالن کیا ہے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے یہ صاف کہہ دیا گیا تھا اب ہائی کورٹ کے دوارا اپنی ججمنٹ میں جاوید دیکھیں کل ہائی کورٹ نے جب اس معاملے میں ججمنٹ دیا تو کورٹ نے صاف کیا کہ ایڈی نے دلین دی ہے کہ اروند کے جیوال کے خلاف اس پورے معاملے میں میٹریل ہے مطلب سبوت ان کے خلاف ہے انہوں نے نا صرف آپ سنیوجک کے طور پر بلکہ ایک ویکتیگت طور پر بھی وہ اس معاملے میں فائدہ اٹھاتے رہے کئی بڑی باتیں اگر ہم آپ کو بندوار بتائیں تو سب سے بڑا جو جھٹکا تھا ان کو راحت نہیں ملی ان کی گرفتاری کو وید ٹھہرایا اس کے علاوہ کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف ثبوت ہے اور اس کے علاوہ جو آم آدمی پارٹی کی طرف سے لگاتار یہ دلیل دی جا رہی تھی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے تھے اس کو لے کر بھی کورٹ نے صاف کیا کہ کورٹ نیاموں سے چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر الیکٹرال بانڈ کی بات کریں تو کورٹ نے بھی اس معاملے میں کہا کہ کورٹ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کس نے کس کو الیکٹرال بانڈ دیے کس کو ٹکٹ دیا گیا کیونکہ آم آدمی پارٹی لگاتار یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ جو بی جے پی کی صحیحو کی پارٹی ہے ان کے ایک اپروور کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ تمام چار پانچ باتیں ہیں جو کورٹ نے کل صاحب کی اور یہ بھی کہا کہ ٹرائل کورٹ میں اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑے گا سب ٹرائل کورٹ میں جائیں گے تو جیسا کہ جعوید بتا رہے کہ دلی ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے ارون کجریوال کو رات صبح سپریم کورٹ کا رخ کرنے والی آم آدمی پارٹی سپیچ آپ کو بتا دیں دلی ہائی کورٹ سے ارون کجریوال کی آج کا خارج ہونے کے بعد بی جے پی نے ان سے نیتکتہ کے آدھار پر اس تیفے کی ریزگریشن کی مانگ کی ہے تو وہیں آم آدمی پارٹی نے اس پورے معاملے کو پارٹی کو ختم کرنے کی سازش کرا دیا ہے انہوں نے یہ کہا دلی ہائی کورٹ نے کہ ماننی مکہ مندری ارون کجریوال یہ کہ بہت اہم بھومے کا لکر سکیم میں یعنی شراب گھوٹالے میں رہی ہے دوسری بات ہائی کورٹ نے یہ بھی سپشت کر دیا ہے کہ جو گرفتاری ہوئی ہے ماننی مکہ مندری ارون کجریوال جی کی وہ بلکل illegal نہیں ہے وہ قانونی طور پر 100 فیصدی صحیح ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ماننی مکہ مندری ارون کجریوال جی کو نیتکتہ کے آدھار پر اسطیفہ دے دینا چاہیے پورا کا پورا معاملہ بھارت کی راجنیتی میں آجادی کے بعد سے لے کے سب سے بڑا راجنیتک سڑیانتر ہے ایک گہری ساجس کے تحت یہ معاملہ بنایا گیا ہے اور اس معاملے کے پیچھے کسی گھوٹالے کی جانچ کا مقصد نہیں ہے عام آدمی پارٹی کی بڑھتی ہوئی خیاتی کو اور راستری پارٹی کا درجہ دس ورسوں میں حاصل کرنے کی اپلپدھی کو ختم کرنے کی کوسس ہے آپ کو بتا دیں تیہار میں مند ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال سے ملنے کے لیے پنجاب کے سی ایم بھگواند مان اور عام آدمی پارٹی سانسر سنجے سنگھ نے ایک چٹھی جیل ایڈمنیسٹریشن کو لکھی دی اس پر جیل ایڈمنیسٹریشن نے صاف کر دیا کہ سرکشہ کارنوں کی وجہ سے ملنے کا وقت ملنے کا سمیں نہیں دیا جا سکتا حالانکہ کل بھگواند مان اور سنجے سنگھ کا کیجریوال سے ملنے کا سمیں تیہار جیل نیا سمیں جاری کرے گا تو کیا وہ مل پائیں گے ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ سرکشہ کا حوالہ جو ہے وہ تیہار جیل کی طرف سے اب دیا گیا ہے نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائیم میں بڑی خبار آسم میں گریم انتری عمید شان سے نیوز ایٹین انڈیا نے خاص باتچیت کی انہوں نے کہا کی پی ایم